اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کر دینا کہ میں اس سال اپنا 100% دوں گا اور اتنے پرسنٹ لے کے آؤں گا اور جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اور آپ اس ویڈیو پر دوبارہ آئیں گے اور اپنا کمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو ایک الگی فیل ہوگا اس ویڈیو کو ائر فون لگا کر دیکھنا کیونکہ جو میں آپ کو لائن بولنے والا ہوں وہ آپ کے دل تک جانی چاہیے 12 کلاس آپ کی سکول لائف کا آخری سال ہے اگر اس میں بھی آپ نے اپنی پوری جان لگا کر محنت نہیں کری تو آپ چاہ کر بھی اسے دوبارہ نہیں دے پائیں گے پھر وہی ہمیشہ کی طرح بورڈ اگزام آ جائیں گے پھر ریزلٹ کا ٹائم آئے گا اور پھر ریزلٹ بھی آ جائے گا تب آپ ہمیشہ کی طرح سوچیں گے کہ کاش میں تھوڑی سی اور محنت کر لیتا کاش میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتا پیپر کتنا آسان تھا پر میری ہی تیاری میں کمی تھی کاش تھوڑا سا اور پڑھ لیتا کاش تھوڑا سا اور پڑھ لیتا تو جو میں نے سال کے شروع میں سوچا تھا وہی میرا ریزلٹ ہوتا کاش میں پڑھ لیتا کاش میں پڑھ لیتا کاش پھر آپ اسے چاہ کر بھی نہیں بدل پائیں گے پر ابھی بورڈ اگزام ہوئے نہیں ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس سمیں ہے اور سمیں کی یہی خاص بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمیں ہے اور تبھی سمیں نکل جاتا ہے جیسے کہ میں نے کہا سمیں ہے اور یہ سمیں بھی نکل گیا بس میری یہی بات مان لینا بھلے ہی آپ کو لگتا ہو کہ آپ ٹوپر نہیں آسکتے بھلے ہی آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے 90% نہیں آسکتے پر اس سال آپ اپنا 100% جرور دے دینا کیونکہ اگر میند سے ریزلٹ آتا ہے اور پھر جو ریزلٹ آپ کا آئے گا اور آپ اپنے ماں باپ کو دکھائیں گے اور ان کے چہرے پر جو خوشی ہوگی اور اس خوشی کو دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ یہ میری میند کی وجہ سے میرے ریزلٹ کی وجہ سے آج ان کے چہرے پر یہ خوشی ہے تو آپ کو جو فیل ہوگا وہ میں شبدوں میں بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ ایک الگ ہی لیول ہے اور بہچانس اگر آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اتنی میند کری تھی آج میری لائف میں وہ کاش ورڈ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ کاش میں میند کر لیتا کیونکہ میری تیاری پوری تھی اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کر دینا کہ میں اس سال اپنا ہنڈریٹ پرسنٹ دوں گا اور اتنے پرسنٹ لے کے آؤں گا اور جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اور آپ اس ویڈیو پر دوبارہ آئیں گے اور اپنا کمنٹ پڑیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی فیل ہوگا